بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈاکر سادی الوی اور ویلکم کرتے ہوں آپ کو اپنے چیوٹیوب چینل میں آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کس طرح اپنے جو ٹائی فائیڈ فیور ہے جو ٹائی فائیڈ ہے اس کا آپ کی ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں ٹائی فائیڈ ایک ایسی بیماری ہے جس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ ایسی بیماری ہے کہ جلدی جاتی بھی نہیں اور اکثر لوگ دو سے تین مہینے اس کا شکار رہتے ہیں اکثر لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ اگر ٹائی فائیڈ ان کو ہو گیا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہر سال ریپیٹ میں ان کو جو ٹائی فائیڈ ہے وہ ہو جاتا ہے اب اگر ٹائی فائیڈ آپ کی باڈی میں بہت لمبے عرصے تک رہے تو اسی کیا ہوگا کہ آپ کی جو ایمیونٹی ہے وہ کم ہو جائے گی آپ کی قوت مدافت کم ہو جائے گی آپ بہت زیادہ کمزور ہو جائیں گے اور ویکنس آپ کی جو بڑھتی چلی جائے گی بہت سارے لوگ اپنا علاج کروا کروا کے تھک جاتے ہیں بہت ساری انٹیو بیٹک میڈیسن کا بھی استعمال کیا جاتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ان پر اثر نہیں کرتی اور ٹائی فائیڈ ان کی ہرڈیوں میں ان کی جسم میں بہت لمبے عرصے تک رہتا ہے آج اسی حوالے سے ایک بہت امیزنگ اور جو موسط چیز ہے وہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں اور یہ ایسی چیز ہے جو میری اپنی لائف کا تجربہ ہے اور جو میں نے خود جو ہے وہ ازمایا اور اس کے بعد میں پھر آپ کو بتانے جا رہی ہوں اور یہ ویڈیو بنانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بہت سارے کیونکہ میرے پاس اس حوالے سے کیسز آتے ہیں اور ٹائی فائیڈ میں بہت سارے لوگ مبتلا ہوتے ہیں اور کافی عرصے سے وہ علاج کرواتے رہتے ہیں لیکن انہیں کوئی فرق نہیں بڑھتا تو آج یہ ویڈیو جو بنانے کا بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ ٹائی فائیڈ کا شکار ہیں اور آپ میڈیسن بھی لے رہے ہیں لیکن اس کے بوجود اگر آپ کو ٹائی فائیڈ نہیں چھوڑ رہا یا ایسا ہے کہ آپ کو ہر سال ٹائی فائیڈ ہو جاتا ہے تو آپ یہ ایک سمپل سی چیز استعمال کریں تو جو ویڈیو آپ پوری دیکھیں گے کیونکہ اس میں پھر میں آپ کو پورا طریقہ بتاؤں گی کہ آپ نے اس چیز کو کیسے استعمال کرنا ہے یہ ایک ہمارے پاس سمپل سی چیز ہے اور اس کو نیازبو کہتے ہیں اور جو ہربل ہیں اس دوان میں اس کو ہم تخم ریحان بھی کہتے ہیں اور یہ اس کے جو بیج ہیں اس کی تصویر اور جو پودی کی تصویر ہے وہ اوپر لگا دیں گے تاکہ آپ کو اس کو دیکھنے کیلئے آسانی ہو اس کو میں آپ کو تھوڑا سا کر کے دکھاتی ہوں کہ اس کے جو بیج ہیں وہ کیسے طرح کی ہوتے ہیں یہ بیج دیچ لے گے اور ان کا بہت زیادہ فائدہ ہے اور اسپیسلی جو لوگ ٹائی فیڈ کا شکار رہتے ہیں یہ اگر آپ کو نظر آ رہے ہوں اس طرح کی بیج ہوں گے اور تصویر بھی لگا دیں گے تاکہ آپ کو ان کو دیکھنے میں آسانی ہو ان کو استعمال کرنے کا بھی طریقہ میں آپ کو بتاتے ہوں کس طرح لینے ہیں یہ جب بیج آپ لیں گے تو ان کا ایک تو فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کی باڈی سے جو انفیکشن ہے وہ ختم کریں گی کیونکہ بیسکلی جو ٹائی فائد ہے وہ انفیکشیس ہوتا ہے آپ کی آنتوں میں انفیکشن ہو جاتی ہے یہ آپ کی اس انفیکشن کو کور کرے گا آپ کے بخار کو کم کرے گا اور اس کے علاوہ جو آپ کی آنتوں میں زخم ہو گئے ہیں ان کو بھی یہ بھرے گا اور یہ عام جو موسمی بخار ہے اس میں بہت اچھا ہوتا ہے یہ انفیکشن کو آپ کی کو کور کرے گا اور اس میں سب سے ایک تجربہ یہ ہے کہ میرے اپنے جو برادر ہیں وہ ایک دفعہ بیمار ہو گئے اور ان کا بخار ایسا تھا کہ وہ اترنے کا نام نہیں لے رہا اور ٹائفیٹ کی وجہ سے پھر بہت زیادہ بیقنا سور فمزوری تو انہیں جب یہ بیج استعمال کروایا اور بہت زیادہ علاج کروایا ایون کے یہ کہ ہم نے امیدی ختم کر دی تھی کہ پتہ نہیں اب ان کا یہ بخار ہے وہ ٹھیک ہوگا بھی جنہیں تو انہیں یہ ناظبوں کی بیج تک میرے ہان جنہیں کہتے ہیں یہ استعمال کروایا اور اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ وہ ٹھیک ہو گیا اور دوبارہ پھر انہیں ویسا بخار ہوا بھی نہیں اس کو جو استعمال کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے آپ نے ایک گلاس دودھ لے لینا ہے دودھ اگر تو گرمیاں ہیں تو آپ تھوڑا ٹھنڈا استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ سردیوں کا موسم ہے تو آپ تھوڑا نیم گرم دودھ لے لیجئے نیم گرم دودھ آپ نے لینا ہے اور اس میں آپ نے ایک چمچ یہ جو نیازبو کی بیج ہیں یہ آپ نے شامل کر لینے ہیں نیازبو کی بیج جب آپ اس میں شامل کریں گے تو پھر آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آہستہ ایسا ان کو اس میں آپ نے مکس کرنا ہے اور دو سے تین منٹ جب یہ مکس ہو جائیں گے اور جیسی آپ اس کے اندر ڈالیں گے تو اس کے یہ ایبزوب ہونا شروع ہو جائے گا ملک کے اندر اس طرح دو سے تین منٹ آپ اچھی طرح اس کو ہلا لیجئے اور اس کے بعد آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس پوری گلاس کو دس منٹ تک آپ نے دس منٹ کے اندر آپ نے پینا ہے ایک دم آپ نے نہیں پینا دس منٹ تک مطلب کہ تھوڑا تھوڑا چسکی بھر کے آپ نے پینا ہے اور اسی طرح یہ جو بیج ہیں یہ آپ نے پھر کھا لینا ہے اس کے اندر ہی تو یہ آپ ایسا کیجئے کہ آپ صبح بھی لے سکتے ہیں آپ شام کو بھی لے سکتے ہیں دو ٹائم اگر آپ کی تکلیف زیادہ ہے اور اگر کم ہے تو پھر ڈیلی ایک کلاس بھی لے سکتے ہیں لیکن اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے آسانی کے ساتھ اور بہت جلدی اتر جائے گا نہ صرف یہ آپ کے ٹائی فائٹ کو ختم کرے گا بلکہ آپ کی ایمینوٹی بھی انکریز کرے گا آپ کی جو انفیکشن ہے وہ بھی کبر کرے گا اور اس کے ساتھ جو آپ کو ٹائی فائٹ کی وجہ سے آپ کی جو ویکنس آگئی ہے اسی بھی یہ کبر کرے گا تو یہ ایک بہت ہی اچھی اور ایفیکٹیف چیز ہے اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے اور یہ بیچ آپ کو چاہے آپ جس کنٹری میں بھی رہتے ہیں آپ اس کو ملک میں ڈالیں گے تو یہ آہستہ سا یہ تھوڑے گاڑا گاڑا جو ہونے شروع ہو جائے گا تو دس میٹ کے اندر آپ نے اس ایک گلاس کو پینا ہے ایک دم اکٹھا نہیں پینا دس میٹ کے اندر اندر تو یہ آپ لیجئے اور انشاءاللہ آپ کے جو ٹائی فائٹ کا جو بخار ہے یہ کام ہو جائے گا اور یہ بہت ہی اچھی اور ایفیکٹیف چیز ہے اور میں وہی چیز آپ کو بتاتی ہوں جو میری اپنی زندگی کے تجربات ہوتے ہیں ہو سکتے ہیں کہ آپ نے یہ پہلے کبھی نہ سنا ہو لیکن میں نے ہماری اپنی لائف میں اور میں بہت ساری پیشنٹ کو یہ بتاتی بھی ہوں اور وہ مجھ اس کے ریزیلٹ بھی بتاتے ہیں تو تب میں نے آپ کو بتایا کہ تاکہ سب کا فائدہ ہو تو اپنا بہت سارا خیال دیکھئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ مزید اسی طرح کی جو انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اللہ حافظ